قرضیل راكبر رحمیم پاک ہالا خوال بان رسلت خوال بان شعورت شعورت سترام شعورت شعورت موسیقی 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 تو ہمیں آج تک بارہ تیرہ سال ہوگے وہاں تک کوئی ایسے انسکوئر فیل نہیں ہوا اور ہم نے بارہ تیرہ سال بڑی محنت کے ساتھ ان کے بچوں کو ہم نے پڑھایا کشمیر میں اور اس محنت کا ان بارہ تیرہ سالوں کے بعد ہماری بہن کو انہوں نے گولی مار دی ہمارا جو ایک بائی ہے وہ وہاں پر ان کے بچوں کو پڑھانے کے لیے گیا ہے تیرہ سال سے وہاں پر پڑھا رہا ہے ان کے بچوں کو لیکن وہ وہاں سے اپنی بی بی کو اپنے ہاتھوں میں اٹھا کر ان کی لاش لے کر جمعوں میں آ رہا ہے یہ ٹرہ کا انصاف ہے ہماری ایڈوستیشن جو ہے بلکل سوئی ہوئی ہے لیکن ہماری جو آز تک کوئی بھی رزرب کیٹاگری کی کوئی بھی نیوز نہیں آئی ہے وہاں پر جہی دکھایا تھا کہ یہ پرائیم نیسٹر پیکیز کے تحت جو ہے لوگ جہاں پر پوسٹڈ ہیں لیکن ایسا نہیں ہے ہم لوگ رزرب کیٹاگری کے امپلائز ہیں اس میں ڈیفرنٹ کیٹاگری کے لوگ ہیں جہاں پر کشمیر میں جو پوسٹڈ ہیں اور ان کو آز وہ سارے کے سارے انسکوئر ہیں ڈرے ہو گئے ہیں سہمے ہو گئے ہیں اس لیے وہ کوئی بھی اب کشمیر میں جانے کے لیے تیار نہیں ہے اس لیے ہماری گورنمنٹ سے ایک ہی اپیل ہے ایک ہی روکیسٹ ہے کہ ہمیں ترنت امیئیت کشمیر سے جمعوں کے لیے ہمیں جہاں پر پوسٹڈ کیا جائے جمعوں میں ہمیں ٹرانسپر کیا جائے اپنے اپنے ہوم ڈسٹکوں میں جہیں ہماری جو ایڈمیسٹریشن ہے ان سے ہماری جہیں مانگ ہے سر تینکیو سکر یہ تمام جو ہمارے انٹرڈسٹک کا آئیٹڈ انپلائیز ہیں جو جمعوں کے اعلیٰ لائیڈسٹک سے کشمیر میں لگے ہیں بزارو کاریٹیز کل رہے ہیں یہ ان کی طرف سے ہیں ہم وہاں پر پچھل پرنہ سال سے کام کر رہے ہیں لیکن آج تک سرکار ہمارے لئے کوئی ٹرانسپر پارسٹر نہیں پرائی ہے اگر انٹرڈسٹر اپنے ہو سکتی ہے انٹرڈسٹر ٹرانسپر پارسٹر کیوں نہیں بنایا آج کی جو کشمیر کی سلکشن سٹیٹی ہے ایسے حالات میں کوئی بھی یہاں کا بزارو کاریٹیگل انپلائیز جو ہیں کوئی بھی یہاں کے کشمیر میں جا کے کام کرنے کے قیادر نہیں ہے کیونکہ جیسے جیسے وہاں چاکر پلیٹس ہو رہی ہیں ان حالات میں وہاں پر کام کرنا ہم لوگوں کے لئے سیف نہیں ہے ہم سرکار سیعت نہیں کرتے ہیں کہ ہمارے لئے کمپریہنسپر پارسٹر پارسٹر سے مدائی جائے آج کیا سرکار نہیں ملائی گئی تو ہمارے پاس انماس ریزگیویشن کے علاوہ کوئی دوسرے چارہ نہیں ہے ہم انماس ریزگیویشن کے لئے تیار ہیں ہم تک تر اس ریزگیویشن کو ختم نہیں کریں گے جب تک اولیٹ ہمارے ساتھ انصاف نہ کریں ہم پچھلے پندر سالوں سے ہم دوسرے دفتروں کے چکر پارسٹر کے کھنچے ہیں دو دو بار ہمیں سرکار سے حقیق کی کہ ہمارے لئے کلاسٹر پارسٹر بنائی جائے کہ تمام لوگوں کے لئے جو اپنے گھروں سے پچھلے پندر سالوں سے دور جا کر دیوٹی دے رہے ہیں سرنگر سے واپس آنا مجبوری رہی ہے کیونکہ وہاں حالات نہیں ہیں کہ ان حالاتوں میں وہاں پر ڈیوٹی کرسکیں جس طرح سے یہ ٹارگٹ کے لنگز ہو رہی ہیں پچھلے سال سے اکوبر سے پچھلے ایک تل کی بات کی جائے تل ہی لگ بہت چار سے پانچ لوگوں کو ٹارگٹ کیا گیا ہے تو سب ان حالاتوں میں کوئی کی جانا نہیں جائے گئے خاص پر جو جمعے بیوز کے امپلائیز ہیں وہ مائنورٹیز کے جو امپلائیز ہیں ہمیں صرف فیل نہیں کر رہے ہیں ہمیں ایڈوستریشن سے گوھر میں سے یہ ہی ریکویسٹ کریں گے یہ ہی فیل کریں گے کہ ہمیں یہاں کلسوس کیا جائے کہ ہم دوسرے کلسوس کیا جائے کیونکہ وہاں کے حالات اس وقت بلکل ٹھیک ہے ہی ہے کیونکہ اس طرح سے ایک پرسن کو ٹارگٹ کر کر جیسے انہوں نے کل ویچے کمار جی کو بیک پر جا کر بھی ان سیکیورٹی ایریہ جائے کہ وہاں سیکیورٹی گار سے سی سی ٹیویس تھے بہت انہوں نے فر بھی ٹارگٹ کیا گیا شام کو پھر بڑھرام میں جو نور لوکل لیبرز تھے انہوں نے ٹارگٹ کیا تو سر اس طرح سے وہ کسی کو بھی ٹارگٹ کر سکتے ہیں تو اس وقت حالات سیف نہیں ہوگا کہ تو ہماری یہی ریکویسٹ رہے گی گورنمنٹ سے کہ ہمیں جلدی سے جلدی یہاں آسنا کیا جائے یہ ہم بھی ٹیویسٹ میں کیا کہ میں چاہاں یہاں پر بیویسٹ کو انجام دے سکتے ہیں